جب امریکہ میں ووٹ ڈالنے پر خاتون رہنما کو سزا سنائی گئی امریکہ میں خواتین نے ووٹ کا حق کب اور کیسے حاصل کیا خواتین کی زبردست جدو جہد انیسویں صدی میں امریکہ میں حقوق انسوان کی صفحہ اول کی سرگرم رہنماوں میں شامل ہنٹونی سوزن کو اٹھارہ سو بہتر کے صدارت اندخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کے الزام میں سو ڈالر جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی کیونکہ امریکی خانون میں خواتین کو ووٹ کی اجازت نہیں تھی امریکی میڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق سوزن نے یہ جرمانہ تو کبھی ادا نہیں کیا لیکن ووٹ کا حق تسلیم کرانے کے لیے وہ تاہیات متحرک رہی اور انہی کی کوشش ایک ایسا سنگے میل ثابت ہوئی جس کے بعد بالاخر 26 اگست 1920 کو انیسویں ترمیم امریکہ کے آئین میں شامل ہوئی اور خواتین کو ووٹ دینے کا حق تسلیم کیا گیا یہی وہ دن تھا جب امریکہ کی دو کروڑ ساٹھ لاکھ خواتین کو ملک کے مستقبل کے فیصلوں میں اپنی رائے دینے کا حق ملا تھا لیکن خواتین کو یہ حق اتنی آسانی سے نہیں ملا تھا اس لیے انہوں نے بڑی جد و جہد کی تھی امریکہ کا آئین 1788 میں منظور ہوا تو اس میں تمام شہریوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا البتہ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد 1870 میں پندروی آئینی ترمیم منظور کی گئی جس میں تمام مرد شہریوں کو نسل رنگ یا غلامی کی سابقہ حالت کی تفریق کے بغیر ووٹ کا حق دیا گیا لیکن خواتین پھر بھی اس حق سے محروم رہی خواتین کو ووٹ کا حق فراہم کرنے کے لیے کانگریس میں 1878 میں پہلی مرتبہ ترمیم تعریف کرائے گئی لیکن اس پر قانون سازی نہ ہو سکی امریکہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں خواتین کے اندخوابات میں حق رائے دہی کے حامیوں کو سفرجسٹ کہا جاتا ہے یہ انگریزی کے لفظ سفرجس سے معخوض ہے جس کا مفہوم بوٹ دینا یا رائے دینا ہے خواتین کے حق کے رائے دہی کے لیے چلنے والی سفرج تحریک کا آغاز سینیکا فالس کے میتھڈسٹ چرچ میں منعقد ہونے والے ایک کنونشن سے ہوا اس کنونشن میں امریکہ سے غلامی کے خاتمے کے لیے جتجہد کرنے والے معروف سماجی مسلح اور راہنما فریڈریک ڈگلس سمیت لگ بھگ تین سو افراد شریک ہوئے حلبتہ اس کنونشن میں کوئی سیاہ فام خاتون شریک نہیں ہوئی تھی آج یہ چلس سینیکا فالس میں خواتین کے حقوق کی تحریک کی یاد میں بنائے گئے نیشنل ہسٹورک پارک کا حصہ ہے اور اسے مبسرین امریکہ میں حقوق نصوہ کی تحریک کی جائے پیدائش کہتے ہیں کنونشن میں شریک ہونے والے مندوبی میں شامل الیسپیت کیریس ٹنٹر نے کنونشن کا علامیہ تیار کیا تھا جس سے ڈیکلیریشن آف سینٹیمنٹس کا نام دیا گیا اس علامیے میں خواتین اور مردوں کے مساوی حقوق اور ووٹ کے حق کا مطالبہ کیا گیا تھا کنونشن میں تقاریر بھی ہوئی اور سوزن بی انتھونی نے بھی اظہارے خیال کیا تھا نیو یوک میں حقوق نصوہ کی تحریک کی یاد میں بنائے گئے نیشنل پارک کی سپریڈینڈنٹ انڈریا ڈیکوٹر کے مطابق یہ علامیہ بنیادی طور پر امریکہ کے اعلان آزادی کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا تھا البتہ اس میں اعلان آزادی کی عبارت تمام آدمی یقصہ پیدا کیے گئے ہیں کو تبدیل کر کے یوں کر دیا گیا تھا کہ تمام مردوں اور عورتوں کو یقصہ پیدا کیا گیا ہے اس طور میں امریکہ کی بعض ریاستوں نے خواتین کو ووٹ کا حق دیرے کے لیے قوانین بنائے تھے اور زیادہ تر مغربی ریاستوں میں یہ قانون سازی کی گئی تھی لیکن حقوق نصوہ کے کارکون اس کے لیے قومی سطح پر قانون بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے ان کا مطالبہ تھا کہ امریکہ کے آئین میں ترمیم کر کے سنفی بنیادوں پر رائے دہی کے حق سے محرومی یا اس میں رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جائے انیسویں صدی میں سوزن بی انتھونی اور الیزبیت کہری جیسی خواتین رہنماؤں کی شروع کی گئی یہ تحریک جب بیسویں صدی میں داخل ہوئی تو اس سے اگلی نسل کی قیادت مئیسر آئی اب یہ تحریک کالیج گریجویٹ خواتین کے ہاتھ میں تھی امریکہ کی افرادی قوت میں ان خواتین کا حصہ ایک چوتھائی ہو چکا تھا موریخین کے مطابق اس تحریک نے انیس سو سولہ میں قدم آگے بڑھا کر احتجاز کا رستہ اختیار کیا انہوں نے سڑکوں پر پریٹ کی خاموش جلوس نکالے اور بھوک ہڑتالے بھی کی ان خواتین کو حراسہ کیا گیا اور ان کا تمسخور اڑایا گیا عوامی سطح پر رابط اور اگاہی کے لیے کی گئی مسلسل کا ویشو کا نتیجہ یہ نکلا کہ کانگرس میں مسلسل التوا کا شکار رہنے کے بعد بلاخر انیسویں ترمیم کا مسعودہ ریاستوں کو توسیق کے لیے بھیجوا دیا گیا امریکہ میں آئینی ترمیم سے قبل اس کی منظوری کے لیے تین چوتھائی ریاستوں کی توسیق کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت امریکہ کی ریاستوں کی تعداد اٹھالیس تھی اور ٹیننسی آخری ریاست تھی جس نے اگست انیس سو انیس میں انیسویں ترمیم کی توسیق کی تھی دو برس بعد 26 اگست انیسو بیس کو یہ ترمیم امریکہ کے آئین کا حصہ بن گئی دوہزار بیس میں اس ترمیم کی منظوری کی یاد میں صد سالہ تقریبات ہوئی اور اس قانون سازی میں نمائع کردار ادا کرنے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوزن بی انتھونی کی وہ سزا بھی معاف کر دی جو انہیں ووڈ دینے کے جرم میں دی گئی تھی